بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میزائل کی رینج کتنی ہے اور کتنے منٹوں میں امریکہ کا نامنشان مٹا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے چھوڑی دی گزارش ہے کہ ہمارے چینل دا انفوزون کو سبسکرائب کریں وہ ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو برس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری مزید ایسی نئی آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سفائی وطن کو مضبوط بنانے کے لئے بہت سے پراجیکٹس پر کام جاری ہے جن میں سے کچھ پراجیکٹس کو خوفیہ رکھا گیا ہے تاکہ پبندیوں سے بچ کر پاکستان ایسے احتیار بنائے جو دشمن کے لئے خوف کلامت بان جائیں پاکستان کو مغرب کی طرف سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ دشمن ملک بارت اور اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے والے احتیار اور مزائل بنا سکتا ہے لیکن اس بات پر پبندی لگائی گئی ہے کہ پاکستان امریکہ اور یورپ کو تباہ کرنے والے مزائل نہ بنا 2014 میں امریکی سائنس دان نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کے پاس 10 سے 12000 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے والے مزائل موجود ہیں اور ان مزائلوں کو پاکستان خفیہ طریقے سے بہت تیزی کے ساتھ بنا رہا ہے امریکی سائنس دان نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ان خفیہ مزائلوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے کیونکہ یہ مزائل امریکہ نے سیٹرلائٹ کے ذریعے دیکھا تھا اور اسے دیکھنے کے بعد امریکہ کی دونیں لگ گئی تھی امریکہ نے اس مزائل کی مکمل تصدیق کرنے کے لیے پاکستان کو بہت اتصایا لیکن وہ اس مشن میں ناکام رہا 2016 میں امریکہ نے پھر سے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے تیمور مزائل بنا لیا ہے جس کی رہن تقریباً 12000 کلومیٹر کے آس پاس ہے اور اب 2020 میں امریکہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو منٹوں میں ختم کرنے کے لیے مکمل بندوست کر لیا ہے کیونکہ پاکستان نے خوفیہ طریقے سے امریکہ تک مار کرنے والا بین البریازمی آئی سی بیم مزائل بنا لیا ہے اگر امریکہ نے پاکستان کو چھیڑنے کی کوشش کی تو مستقبل میں یہ مزائل امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے